ہاردک اور نتاشا کی طلاق کی اصل وجہ سامنے آگئی خریبی شخص نے بڑا انکشاف کیا ہاردک پانڈیا اور نتاشا کی علاہدگی کی مداہوں کے لیے کافی چونکا دینے والی تھی سٹار کرکیٹر کی ذاتی زندگی میں ہنگامہ آ رہی سرخیوں میں رہی اور پھر ایک دن دونوں نے علاہدگی کا اعلان کیا اب ایک ریپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی دوری کی وجہ یہ ہے کہ ہاردک پانڈیا اپنا زیادہ تر وقت صرف اپنے بارے میں سوچنے میں گزارتے ہیں جوڑے کے غریبی شخص نے بتایا کہ نتاشا نے دونوں کے درمیان توازن خائم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوں سے کی اس شخص نے کہا ہاردک نتاشا کے ساتھ بتتمیزی کر رہا تھا اور صرف مزاق کر رہا تھا نتاشا کے لیے اس رشتے کو برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا نتاشا اپنی شادی شدہ زندگی میں ایک ایسے مرحلے پر پہنچی جہاں اسے احساس ہوا کہ ان دونوں کی شخصیتیں بلکل مختلف ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو متوازن کرنے کی کوشش کی لیکن تکلیف بڑھتی گئی یہ ایک ایسا عمل تھا جو کبھی ختم نہیں ہوا تھا اور اس لیے وہ بھی کچھ عرصے بعد ان چیزوں سے بیزار ہو جاتی تھی نتاشا معافقت نہیں کر سکتی اس لیے اس نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہاردک اور نتاشا کی شادی میں دوہزار بیس میں ہوئی تھی فیبروری دوہزار تیئیس میں دونوں نے ایک بار پھر ہندو اور عیسائی رسم و رواج کے مطابق شادی کر کے اپنے تعلقات کو مضبوط کیا لیکن پھر جولائی دوہزار چوبیس میں ان کی علاہدگی کی چونکان دینے والی خبر سامنے آئی دونوں نے مشتری کا بیان جاری کرتے ہوئے اپنے مدہوں کو اس فیصلے سے آگاہ کیا ہاردک اپنے نتاشا نے کہا کہ وہ علاہدگی اختیار کر رہے ہیں لیکن اپنے بیٹے آگت سیا کے ساتھ ساتھ رہیں گے نتاشا اور ہاردک کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ چار سال تک ساتھ رہنے کے بعد انہوں نے علاہدگی کا فیصلہ کیا ہم نے ساتھ رہنے کی پوری کوشش کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ علاہدگی ہم دونوں کے لیے بہتر چیز تھی